دیکھیں آج ہم بات کریں گے کیسے ہم اپنے مرتے گلاب کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کے بھی پلانٹ میں یہی پرابلم ہے آپ کے پلانٹ پر بھی ایک بھی پتی نہیں رہی ہے بلکل برانچز سوک رہی ہیں تو وہ کیا پرابلم ہے اور کیسے اس کا کسی طرح سے اس کا سلیوشن کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس پلانٹ کو بچایا جا سکتا ہے روز کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے کی ڈائی بیک بولتے ہیں اس کی جو برانچز ہیں اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سوکنا شروع ہو جاتی ہیں اور بلکل دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آپ کا سارا پلانٹ جو ہے وہ نیچے مین سٹیم تک بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اور وہ بلکل بلیک کلر کی جو برانچز ہو کر گر جاتی ہیں تو وہ کیا ریزن ہوتا ہے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ریزن کی پھر اس کی کیور دیکھیں کیسے ہوتی ہے تاکہ ان فیوچر بھی اگر آپ ابھی اپنے پلانٹ کو کیور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی دوبارہ سے اس گلتی نہ کریں ویسی گلتی اور دوبارہ سے آپ کا پلانٹ انہیلتی نہ ہو جائے اسے پھر سے وہی پرابلم نہ ہو جائے تو کیا ریزن ہوتا ہے پہلے تو پلانٹ کے اندر ہم بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں جس کے کرنگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ پر فنگس کے آٹیک ہو جاتا ہے اور پلانٹ کے نیچے بہت زیادہ پتیاں سکھی پتیاں گرنے لگ جاتی ہیں اور لیوز کے اوپر بلیک کلر کے سپورٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے کی بلیک سپورٹ ڈیسیز بھی کہتے ہیں اور جس سے کی فنگس سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پلانٹ کے اوپر لگنا اور وہ فنگس دھیرے دھیرے سٹیمز کے اندر انٹر کر جاتا ہے جس سے کی ساری کی ساری اس کی جو برانچیز ہیں وہ بالکل براؤن ہو کر سکنا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا ریزن ہوتا ہے اس کا کہ اگر آپ کئی چیسی ٹائم پروننگ کرتے ہیں اپنے پلانٹ کی کٹنگ کرتے ہیں اور آپ کا جو کٹر ہے وہ ڈیس انفیکٹڈ ہے نہیں ہے اس پہ کسی طرح کا کسی اور پلانٹ سے انفیکشن آپ کے پلانٹ میں روز پلانٹ میں بھی انٹر ہو گیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو برانچیز ہیں وہ دیرے دیرے انفیکٹ ہو جاتی ہیں روز پلانٹ کی بھی تو وہ بھی ایک ریزن رہتا ہے اس پلانٹ کی برانچیز کا سوکنے کا بلکل درائی ہو جانے کا دیکھیں میرے بھی اس پلانٹ کی ساری ٹوٹلی برانچیز جو ہیں بلکل ڈیس انفیکٹڈ ہو چکی ہیں اور بلکل مرنے کے اوپر آ چکی ہیں تو اب اس کا سلیوشن دکھتے ہیں تو اس کا سلیوشن کیا ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے پانی کا دھیان دکنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کٹر لینا ہے جس کے وہ آپ نے ڈس انفیکٹ کر لینا ہے کسی بھی اچھے سے سلیوشن سے جیسے ڈٹول وغیرہ سے اور پھر آپ نے جیسے یہ برانچ دیکھیں یہاں تک یہ سوک رہی ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے جہاں تک وہ لاسٹ میں گرین آپ کو دکھ رہی ہے اس پیس تک آپ نے اس کو نائنٹی ڈگری کے اینگل پر تیرچھا آپ نے کار دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے تیرچھا آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اور آپ کو اندر دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر انفیکشن نظر آئے گا اس کو میں ابھی اور بھی کٹ کر دوں گا ابھی بھی دیکھیں اس کے اندر انفیکشن موجود ہے تو اس کو ابھی اور بھی کٹ کرنا پڑے گا اسی طرح سے آپ نے ساری برانچز جو ہیں اس کی نائنٹی ڈگری کے اینگل پر کٹ کر لینی ہے جس سے کہ بلکل بھی کوئی بھی چانس نہ بچے آپ کے پلانٹ میں دوبارہ سے انفیکشن ہونے کا ڈائی بیک کا پروبلم کا رہنے کا تو سبی کی سبی آپ نے جو برانچز ہیں وہ جو اس سے اس سے گرست ہیں ان کو سبی برانچز کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور یہ ریموو کرنے کے بعد اچھا سا آپ نے کوئی بھی فنجی سائیڈ بوٹر لینا ہے جیسے ساف یا بیبل سٹین اسی طرح کوئی بھی جو کی سسٹیمیٹک فنجی سائیڈ ہے جو روٹ سے بھی ورک کرتے ہیں اور سٹیم کے اندر تک ورک کرتے ہیں اس کو آپ نے ایک اسی بھی بوٹر کے اندر اچھی طرح سے گھول لینا ہے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پلانٹ کے انفیکٹیڈ ایریے میں اچھی طرح سے سپری کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد سٹیم کو اچھی طرح سے نیلا دینا ہے اس سے پھر جو جو جروری کام ہے اس کے بعد بہت امپورٹنٹ کام ہے آپ نے اسی فنجی سائیڈ کو لے کر آپ نے اپنے پلانٹ کی سٹیمز کے اوپر اس طرح سے کٹ پورشن پر اچھی طرح سے فنجی سائیڈ کو چپکا دینا ہے جس سے کہ وہ اندر تک انفیکشن کو روک سکے اور یہ سسٹیمیٹک فنجی سائیڈ ہوتے ہیں دوستو تو یہ جو فنجی سائیڈ ہیں یہ سسٹیمک فنجی سائیڈ اس لیے تاکہ یہ اندر تک جو ہے وہ روٹس کے ورک کرتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اپنے روٹس کے آس پاس بھی پلانٹ کی دینا ہے تاکہ یہ روٹس کے اندر سے سٹیمز تک پورا اندر سے بھی اس کو ورک کرے اور اچھے سے آپ کے پلانٹ کو ہیلڈی کر دے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنے بعد لگ بگ ہفتے سے دس دن کے لیے آپ نے پلانٹ کو سیمی شیڈ پوزیشن میں کر دینا ہے جہاں پر اس کو چھن کر دھوپ ملے کسی اچھے پیڑ کے نیچے یا کسی پلانٹس کے جھنڈ کے اندر رکھ دینا ہے جس سے مویسٹر مینٹین رہے اور اس کو زیادہ ڈریکٹ سن لائٹ نہ ملے اور پھر جب آپ کے پلانٹ کی نیو گروت سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کو سیمی شیڈ میں ہی رکھیں تو جیدہ بیٹر رہتا ہے جہاں پر اس کے مورننگ کی سن لائٹ ملے تو اس طرح سے جلدی ہی آپ کا پلانٹ کیور ہو جائے گا اور کوئی بھی کسی طرح کا کوئی پرابلم اس پر نہیں رہے گی اور فنجی سائیڈ ایک ایسی چیز ہے جسے ویسے بھی روز پلانٹ میں سمرز میں آپ کو روٹین میں ریگلر ہفتے میں ایک بار یا دو بار اور آپ کو سپری کرتے رہنا چاہیے اپنے روز پلانٹ پر خاص طور پر جس سے کہ اسے فنگڈس انفیکشن کی کس طرح ہی کوئی پرابلم نہ ہو سکے اور آپ کا پلانٹ ہیلڈی سے گروت کرتا رہے تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر